جمعی صاحب پاکستان کو تقریباً 77 سیون یئرز جو ہے یہ ہو چکے ہیں اور آج کے دن یہ جائے یہ قرارداد جو ہے یہ بھی پیش کی گئی اور یہ پاس بھی ہوئی آپ کیا کہیں گے کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا کیا وہ مقاصد جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آج پورے ہوئے دیکھیں پاکستان کا ایک مقصد تو یہ تھا نا کہ برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک محفوظ جگہ مجسر آسکے ایک ایسی جگہ مجسر آسکے جہاں وہ اپنے آدلشوں کے مطابق اور اپنے آئیڈیلز کے مطابق اور اپنی اقدار کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکے تو مسلمانوں کو ایک محفوظ قلعہ تو مجسر آ گیا ریاست مجسر آ گئی جہاں وہ آزاد تھے اور اپنی مرسی سے حکومت کر سکتے تھے اس لحاظ سے تو پاکستان بنانے کا بڑا مقصد پورا ہو گیا جیسے ہم گھر بناتے ہیں رہنے کے لیے جب گھر بن جاتا ہے اور چھت مجسر آ جاتی ہے تو ایک مقصد تو پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد گھر کی تزہین و آہرائش کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر رہنے والوں کے طور اتوار کا معاملہ ہوتا ہے وہ پھر بات کی باتیں ہیں اس حوالے سے ہم کمیاں ڈھونڈ سکتے ہیں کچھ ناکامیاں تلاش کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر ہم نے اس طریقے سے بیہیو نہیں کیا جس طریقے سے کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ بات کی باتیں ٹھیک یہ بات کی باتیں یہ فرمائی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج وہ پاکستان ہے جو قائد عظم محمد علی جنہ نے تصور کیا اور اگر نہیں تو پھر اس کی وجہ کیا یہ آج کا پاکستان جو ہے وہ قائد عظم کا پاکستان اس لحاظ سے ہے کہ قائد عظم نے اس کے لیے جدد جہت کی اور پاکستان یہ درست ہے کہ مشرقی اور مغربی دو حصوں پر قائم ہوا تھا اور مغربی پاکستان جو ہے آج ہم اس کو پاکستان کہتے ہیں اور مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو چکا ہے وہ بنگلہ دیش بن چکا ہے لیکن بنگلہ دیش بننے کے باوجود اس کا الگ تشخص برقرار ہے وہ ہندوستان میں واپس نہیں گیا زم نہیں ہوا اس کی قومیت کی بنیاد بھی مسلمان قومیت ہے اور اس پاکستان کی بنیاد بھی مسلم قومیت ہے تو پاکستان جو ہے اس کا آئین جو ہے وہ قائد عظم کے تصورات کے مطابق ہے ہر شہری کو یہاں برابر کے حقوق حاصل ہے یہاں کوئی مذہب کے نام پر کوئی فرقر کے نام پر کوئی علاقے کے نام پر کوئی نسل کے نام پر کسی شخص کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا کسی کے بنیادی حقوق کا انکار نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی حدود میں رہنے والے غیر مسلم بھی مسلمانوں کے برابر حقوق رکھتے ہیں اور ان کے بھی جو وہی مواقع مجسر ہیں ان کو جو مسلمانوں کو ہیں تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد عظم کا پاکستان ہے لیکن عملی طور پر دشواریاں ہیں مسائل ہیں ہم اس طریقے سے جو اصول تھے اسلام کے مساوات کے برابری کے انصاف کے وہ نافذ نہیں کر سکے لیکن یہ تو ایسی بات ہے جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر کہیں کچھ نہ کچھ ہم بے کوتاہی ہوتی ہے کوئی ہم کہیں نماز ترک کر دیتے ہیں کہیں روضہ ترک کر دیتے ہیں گناہ کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں لیکن اس سے ہماری جو مسلمان ہونے کی احسیت ہے وہ بہران ختم نہیں ہوتی وہ برقرار رہتی ہے تو پاکستانی ریاست جو ہے ایک مسلمان ریاست ہے قائد عظم کے تصورات کے مطابق ریاست ہے لیکن بہرحال جس طرح گناہگار ریاست بھی ہے کوتاہیاں بھی اس سے ہو رہی ہیں اور خامیاں بھی اس میں ہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے اس طرح ذرا توجہ فرمائیے گا کہ مسئل کے طور پر اگر میں دو قومی نظریہ کو دیکھوں تو یہ بھی بڑا ایک مذہبی طرح کا ٹچ مجھے لگتا ہے کہ بڑا مذہبی ہے کہ وہ ہندو ہیں مسلمان ہیں بھائی ہمارا آپ کے ساتھ گزارہ نہیں ہے پہلی بات پھر رمضان کا مہینہ جس میں کہ ہمیں یہ مقدس ارزمین جو ہے ملی لیکن اس کے باوجود ہم اپنے معاشرتی معاشی مسائل میں سے باہر نہیں نکل پائے کوئی ایسا طریقہ کے مسائل کا کچھ چھٹکارہ واقعی ہو بھی سکے گا جو بھی ہمارے مسائل ہیں ہمیں ان سے چھٹکارہ حاصل کے لینے کے لیے اپنے ماضی کی طرف واپس جانا ہوگا جب پاکستان قائم ہوا تھا اس کے پاس مسائل بڑے کم تھے اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پہنچے تھے کٹے اور لٹے کافلے اور لاکھوں افراد میں جانوں کی قربانی دی تھی لیکن اس کے باوجود ہم نے یقین محکم اور عمل پہم کے ذریعے سے اپنے مسائل پر قابو پایا آج بھی ہم اسی راستے پر چل کر اپنے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کو قائد عظم کی پیروی کرنی چاہیے جس طرح انہوں نے متحد کیا تھا سب کو اس طرح انہیں متحد ہونا چاہیے ان کو اختلاف کے حدود جو ہیں ان سے آگاہ ہونا چاہیے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان سب کا ہے سب کے لیے ہے اور پاکستان سب شہریوں کو یقصہ مواقع فرام کرنے کا نام ہے اگر اس میں وہ اس طرح لڑتے رہیں گے ایک دوسروں کی زندگی حرام کرتے رہیں گے تو پھر ہماری منزل کھوٹی ہوتی رہے گی تو قائد عظم کی جو آواز ہے اس پر لبیک کہنے کی ضرورت ہے آج بھی اتحاد یقین اور ایمہ یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ ہمیں چاہیے یہ اب وہ چاہیے کا جواب جو ہے وہ اگلا سمجھ سے بالکل بالا طرح ہے کہ چاہیے تو ضرور لیکن یہ چاہے گا کون حضرت یہ فرمائیے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے ظاہر ہے اس کی بھی کولیجن جو ہے اس کے اندر پارٹنرشپ ہے بہت زیادہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ قائد عظم اور اقبال کے خواب کی تعبیر کی طرف پاکستان کا مستقبل اس طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں نئی حکومت اس عظم کا اظہار تو کر رہی ہے ہمیں اسے کچھ وقت دینا چاہیے اور کہ وہ کیا کس طریقے سے پاکستان کی مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہے اس طرح الحمدللہ سیاسی اور فوجی قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جو اپوزیشن کے اور حکومت کے درمیان جو مسائل ہیں وہ موجود ہیں وہ کم نہیں ہوئے تو ہمیں اپوزیشن کے مسائل بھی کم کرنے چاہیے اس کو بھی قومی دھارے میں شریک کرنا چاہیے اور اس طرح مل کر آگے بڑھنا چاہیے اگر ہم مل کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنے مسائل پر قابو پالیں گے اہن میں رکھیے گا آپ نے بڑی اچھی بات کی بڑھیں گے بڑھیں گے